امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص حسرت کی نگاہ سے امام علی کو دیکھنے لگا امام علی نے جیسے اپنی مبارک آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے بندے کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس شخص نے عرض کیا کہ یا علی پوچھنا تو چاہتا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں پوچھوں یا نہ پوچھوں امام علی نے کہا اے بندہ خدا جو جی چاہے پوچھو کیونکہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں اس شخص نے عرض کیا کہ یا علی مجھے گصہ بہت آتا ہے میں دل کا برا نہیں ہوں لیکن بس اسی وجہ سے میرے دوست رشتے دار سب مجھ سے دور ہو گئے ہیں امام علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جس شخص کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہ ہو جو شخص دل میں منافقت نہ رکھتا ہو وہ فوراں گصہ کر کے کہہ دیتا ہے لیکن تمہارے گصہ کرنے کی وجہ سے تمہارا اخلاق تم سے دور ہو رہا ہے اور یاد رکھنا ہر رشتہ اخلاق سے جڑا ہے اگر تمہارے الفاظ میٹھے نہیں اگر تمہارے لہجے میں محبت نہیں تو کوئی بھی تمہارا نہیں ہوگا بس یہ کہنا تھا تو وہ شخص رونے لگا امام علی نے کہا تم رو نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں گصہ نہ آئے اگر گصہ کھڑے ہوتے ہوئے آ جائے تو بیٹھ جاؤ پیٹھے ہوئے ہو تو سو جاؤ گھر میں ہو تو باہر چلے جاؤ باہر ہو تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ اور مٹھی کو تیز بند کر لو اور ایک ایک انگلی کھولتے جاؤ اور یہ کہتے جاؤ اے اللہ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما اے اللہ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما جب پانچوں انگلیاں کھل جائیں تو دیکھنا تمہارا گصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اپنی زکاة صدقات خمس اور اتیات مہربان ٹرسٹ میں جمع کروائے کیونکہ آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی غریب کی زندگی سبر سکتی ہے موسیقی